السلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے تو آج مطلب میں نے سوچا کہ آپ سے کچھ باتیں شیئر کی جائیں مطلب اپنے بچپن کے بارے میں کہ میری امی نے کس طرح سے مجھے پال لیا کتنی سٹرگل کی مجھے پال لے کے لیے مطلب ایک عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے نا اس دنیا میں ایسے جیسے آج پل کے حالات چل رہے ہیں ایسے حالاتوں میں ایک عورت کا بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ ایک اپنے بچے کو بھی مطلب پال لے اور مطلب بہت اچھے طریقے سے جس طرح اس کی پرورش کرے اور اس کو ہر وہ مطلب اس کی ہر وہ خواہش پوری کرے ہر ایک ماں کا ایک خواب ہوتا ہے تو آج میں آپ کو اپنے امی سے ملواتی ہوں اور انہی سے پوچھتے ہیں ساری سٹوری میری بچے تو ایک بات تو میں بتانا بھول گئی تھی میری امی کو اردو بولنی نہیں آتی کیونکہ ہماری جو زبان ہے وہ سرائکی ہے تو اسرائکی میں بات کریں گے اچھا امیی ایڈا سر دنے مطلب میرہ آپ خوت ہو یا نہیں کہ میں کتنے سالوں دیا ہوں رہی سالہ دیا ہوں بنید نید رہی سالہ دیا ہوں اچھا مطلب دنے مطلب آپ خوت ہو یا نہیں کہ کوئی انہی کوئی شائسی پہ کوئی گولڈ دی یا کوئی شائسی ہائی پہ سونے دی یا کوئی شہرکھی ہو یہاں میری دے نا تو مطلب تھوڑا دن افڈان چلاہی ہو میں جب کیا ہے مدد بہت حضرت چلتا ہے میں بس ہوتا ہے میں ہمیں گے رہتے ہیں میں سبت رہتے ہیں جو کھانے گھرے ہیں میںینک کرنے ہیں میں دھولی کرنے ہیں میں دکھانا پکانا ذمہ داد لوگ آن پہ میں ہمیں گے رہتے ہیں پر نورا کے روٹیاں پکمائیاں میں رکھو لیوں پھجا پھجا ڈی روٹی پک دی آئی پھجا پھجا پھنڈی دی ہاں پجا پجا بند جی روٹی پک دی آئی انہوں نے روٹیا پکا انہوں نے گھار دے کام کر گھاردیاں سکھائیاں کر اس کی بارت بات دے رہے کیا بس اس طرح ہی میں صرف اللہ چل گا رہی ہے چل گا رہے اب یہ رہے کیا کنخواہ دے گاں کول میں اس لے وہ اٹھائی سو اٹھائی سو اس وقت ہے اس جنہ میں چھوٹی آئی ملہا پت کی میں کریں گے ہمیں اپنے مطلب ہے کہ اپنے اڈائی سامل گزارا و لوگ کرسی کرنے ہم مدد کرنے ہم اس طرح کے جدائے تیری ہر خیش پوری کرنے ہم مطلب ہے وہ میرے کرنے ہمیں کل راستے کوشش کرنے ہمیں کہ امیران ترہ کرلے ہم اوچہ ہے وہ کھانا پی من جو کہ چھی ذکرمی نہیں دینے ہمیں دانے ہمیں آب انجا اس طرح میں گزارہ کرنے ہمیں ہم او سو بعد بھائے گرہ گرہ تھی بڑھاں دانے دینے ہمیں دیگو اندھی ہمیں دار پچھا رہنے ہمیں کہ زندر میں مائن ترے لہے ہمیں ہمیں مطلب ہے اپنے گزارہ میں چلتا رہے ساکر چلتا رہے ہیں اس کو ترہ سال ہم نے مطلب ہے مطلب ہر میں ایک کی اچھاں ٹھیک ہے ترہ سال ہر میں ایک کیا ہوں سن نیڈان میں جمعی ہو اس کو بات بات جے رہے ہیں ترہ سال ہم نے ایک کیا رکھی ہو کیونکہ وہ جے رہے ہیں مطلب اتنے سال امی اتنے حالات لٹھے اتنے مشکلات لٹھے بڑی مشکلات لٹھے کیونکہ ترہ ابو جو بڑے علاج کر رہے ہیں لیکن وہ نہ پاک سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کو بعد وقت جہ رہے ہیں میں ہی میں گزارہ کریں گے میں اسس کروں گے مشکل وقت ہزار دے رہے ہزار دے رہے وہ میں اتنے ملتا آنا بھی ملتا آنے چاہتے ہیں ایک کہ پر میں کام کر رہا جاتے ہیں ان کوچھوں کے لوگوں دے بال کریں ہم نے ذیو انہوں لے رنگ نا کہہ دے پیپر کہہ دے پوچھوں اس طریقے انہوں نے پیسے بچا بچا جاتے تمہیں لیڑا کیا اتنے اس پیسے پچھا رہے ہیں تاکہ میری دین کام جا رہے ہیں نہیں مطلب اج کال ذی میں ادھالات چندے پین کافی اورتا ہے سینل کے انہوں نے باحل ہو دیں اور نسل میں نے کے لئے تو آپ کے لئے بادوبا یا نے مطلب ہدئی است RDC اللہ علیہ وسلم کے لئے کو دہا ہے س 64th WOOSo کے لئے آئ Danielle م brushes میں ضرور ہ پانا میں نے اپنے کے لئے اپنے دن علیہ وسلم طرح یہ انہوں نے possible سے fulfill ڈالی 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 выпاد کھانکہ مطلب یہ ہے کہ گھار میں نے کام کرنی کیسا ہے تو ٹیری خواہش کریں میں چھوٹی آمی سب تبھلی خواہش میں کیا ہے چھوٹی آمی سب بھلی خواہش ای آئی کی بھی جڑھا ہے میں اچھا کھاما پیما اچھا کھاما پیمان کپڑے کھاما جو دیا بچ پر اچھار کے آدھت ہونی کہر کیسا لہی میں ہوں کھاما میں ہم یہ چیز لگنے ہیں وہ اسے وقت لائے دیو نے چاہ بانے جیدو لائے لیکن میں جورا نہیں کیتا جو کی تو اسی اچھا کی تو اسی دیڑایا کیا جس طریقے یہ مشکلات ہے جی بارالتا میں دیریار خیش کریں شروع تو لائے کرن پہیاں تو آئی تکر کریں گیا ہم اچھا جب میرے ابو فوتھ ہوئے تھے تو مطلب ہمارے صاحب اپنے کہتے تھے امی کو کہ آپ دوسری شادی کر لو مطلب تب امی بلکل ینگ تھی امی کی چھوٹی عمر میں شادی ہوئی تھی اور اس وقت میں تو چھوٹی عمر میں شادیاں کی جاتی تھی نا تو پھر بھی امی نے میری وجہ سے دوسری شادی نہیں کی وہ اس لیے کہ اس پہ جائے نا کسی اور کا سایا نہ آئے مطلب میری بیٹی کو کوئی انچی آواز میں بات نہ کریں کوئی میری بیٹی کو کسی قسم کی بھی بات نہ کریں اس وجہ سے امی نے دوسری شادی کی نہیں آج کل تو یہ بہت چل رہا ہے کہ ہزمن کی ڈیتھ ہو گئی تو دوسری شادی کر لیتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں ان کے مطلب جب بچے نہ ہو پھر تو چلو دوسری شادی بدا کر لیتا ہے لیکن سب ایک جیسے بھی نہیں ہوتے کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں جو ان بچوں کو اچھی پروریش دیتے ہیں اپنے بچوں کی طرح رکھتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس طرح کے نہیں ہوتے تو میری امی نے پھر بھی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسری شادی نہیں کی تھی اچھا امی گھر میں ہے مطلب چھوٹی ہامی میری نانی امی تا جین دی آئی نا 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 وہ تکلے پورت ہو گیا نانی امی بھی وہ ساتھ دے دی ہو سی ہاں ہاں وہ دین دے تیرے نانی آکھا آئی بڑی شاید کار لیتا ہے نا میری اس آب باک آئی اچھا بات مطلب تیرے نانی آئی کنے نا مجھ شاید کار لیتا ہے اچھا امی مطلب آپ گاؤں کیوں چھوڑا آئی اتھو مطلب آ کیوں گئی آنے اتھ ملتان گاؤں چھو میں اس واسطے کہ میں آکھے چلو میں شہر ایک بیٹی جڑھائی نا چلو پڑھ سی کامیاب ہو سی تاکہ جڑھائی کے شروع تو بیٹے ان بیٹے ہی سمجھائی تانی بیٹے اندرکار میں پالا ہے تانی تاکہ میری خیش ہے ہی بیٹ چلو جڑھائی نا شہر اتھو آئی تے اتھے پڑھائی سان تانی بچلو پڑھ ویسی اپنی کامیاب ہو ویسی تی، تیم، چلو، میرا سہارا پڑھوا ایسی بیٹے دیکار سہارا بڑھا تے سمجھائی تے سواس کے میں نا شہری کی 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 میں کچھ پڑھا تے اپنا شہر چالویں تانی بہت پڑھایا اور اندرک میکن کریں تانی بہت پھائیا میں بھا جانی آمی بات بہت 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 چھوٹیاں کار لہنی آمی تیری کوشش کہے نہیں کہ بہت بہت میں بہت نہ پڑھا میں زبردستی طرح پڑھیں گا رہا ہوں تو بات تو جڑے بڑے مشکلہ نال گیا نیا میں تیاری آپ ہی کرے نیا میں تیاری زبردستی طرح پڑھیں گا اچھا وہ تو آج کل ہر بھالی میں پی اسکول بنے ننہا نہیں لے گا تو میں یہ چانیاں میں کی بھی چلو ہے کامیاب ہو اس واسطے میں اتھے آ رہا ہوں یہ مطلب ہے یہ کوئی مرض بجے کرنے مطلب آج کل تو پی آکھنا چاہتے ہیں بیسار ہنو کے مطلب ماں جڑی ہون دیئے انہوں آپ دے اولاد نو کی میں رکھنا چاہی دے جنہاں دے سیرت پی اور نہیں ہون دا جنہاں دے کوئی بھینٹ بھی رہا نہیں ہون دا مطلب جڑے کلے ہون دے بے سہار ہون دے انہوں اس مانو کے کرنا چاہی دے وہ وہ جڑا ہے پی میری تک ہے ایش ہے کہ کہ تو کامیاب ہو آپ دے پیاناں تکھڑی ہو مطلب ہے آپ نے میری تک ہے ایش ہے کہ بے میرے بیٹے دکار سہارہ بڑھ مطلب ہے اس سے باستہ تر میں مطلب ہے انشاءاللہ انشاءاللہ دیئے خواب آپ پر لیٹھے نہ پھائے میں ضرور پورے کرے سو یہ میری امی تھی مطلب آپ نے سننے ہی ہوگی میری سٹوری ہماری لائف کی جو گزر چکی ہے پھر جو گزر چکا سو گزر چکا اس پہ اب اتنا ہوں فوکس ہونی بس میرا مقصد یہ تھا آپ لوگوں کو بتانے کا کہ چاہے انسان جتنا مرضی پر لکھ جائے جو مرضی ہو جائے لیکن پھر بھی جو حالات ہیں اس طرح بندہ بہت جلدی گروہ نہیں کر سکتا تو اسی لئے میں نے سوشل میڈیا ٹکٹو کے واحد ایسا پریٹ فارم ہے جہاں پہ انسان جلدی گروہ کر جاتا ہے اور مہا سے دوسرے ایس پہ لوگوں لے جا سکتا ہے تو اسی لئے آپ لوگوں سے بھی یہی گزاری شیک میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں شکریہ تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ